موسیقی موسیقی فرمائے ہٹ جاؤ ہے آج حضور آرہے موسیقی اے نہیں آیا کہ چونکہ حضور تشریف لارہے چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ آج نہ مسلح کہنا دا اینج ہونا چاہیے تھا چونکہ حضور تشریف لارہے تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے موسیقی فرمائے آج نبی الملاحم تشریف لارہے آج لرائی کا دن ہے حضور نے خود اس پر فخر فرمایا وانا نبی الملاحم فرمایا میں جنگو والا نبی ہوں ہاں جی اوہ میں لمبی حدیث میں پڑھنا نہیں میں مکان لگا گل توڑینا آپ نے فرما اللہ یوم یوم الملحمہ آج تلڑائی دن تے کی ہونا ہے اللہ یوم تستحلل کعبہ آج کابج بھی بندے وڑھ کے راہ دیا کیوں جی آج کابج بھی بندے وڑھ کے راہ دیا کیسی بات ہے ارتجت آلو مکہ تا آپ نے کی فرمایا آج لڑائی دنے بندے وڑھ گیا پورا مکہ ہل گیا ایک زنانی نے ہونا جو آپ شیر لکھ کے دیتے میرے آقا جنت المولدی طرف تشریف لیا پتہ ہے کنج تشریف لیا آرہے ہیں حضور دا سر اقدس جڑا سینا کجاوی دی اگلی لکڑی نا حضور اینج جھکیو ہے تے کیامت تک دس ہے اللہ عزت دے وے تے میرا امتی دا ایک کام کوئی نہیں اینج کر کے غریبا نو حضور اس دن بھی سر اقدس ان جھکا ہے فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہے فارس و روم کے فرما روا آجی حضور کی شان و شوقتی لیکن حضور اینج جھکیو ہے سن اے مولانا جو میں بیٹھیں نا حضرت پچھے مولانا بھی بیٹھیں حضرت قائلہ بن مخرمہ فرمانیان میں دن مسجد نبی شریف دے باروں گزری رسول اللہ دست مبارک حضور نے اتھے رکھا حضور اتنے جھکے ہوئے ایسا آپ نے زانو دو زانو ہوکے حضور گھٹنے تک آپ سر اقدس جار فرمانیان اور ایک تو میں لرز اٹھی دو میں جہانہ دے والی ہوں اتنی آجی کی تھی تیری ہر ادا پہ حجام فیدا مجھے ہر ادا لے مزا دی چوڑے موڑے دی گل سنان دا کہ مطلبی جی فلانا اکس فورڈ میں یہ کہتا تھا تُو کہے اصحاب سفہ یہ فرمایا کرتے اکس فورڈ دا پتر نا ہوئے تھے محمد عربی دے غلامہ جدہ رخ کیتا لوگاں پچھا دس ہوئے جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہونا دی شان کے ہو جیسے فانسی باستے تیاری بھی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب بن عدی دی تے اس طرح ہاتھے چوڑے تے دشمنہ دا پتر گودے چاپ ہوئے تے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب بن عدی تے ہون بچے نو یر غمال بنا کے تیرے ہا ہو جائے گا اس طرح ہاتھے چوڑے تے فانسی لان دی تیاری ہو رہی ہوئے تے خبیب بن عدی نو جدہ اس بچے دے ماں نے ویکیا نا کہ خبیب بن عدی تا گود بچے بیٹھے آتے ہاتھے چوسترہ تے لرزی آپ نے فرمایا جلی ہوئیے اے محمد عربی دا غلام ہے تے دور سنگی آئے تیری نگاہ نا سے دھوم مراد پا گئے تیری نگاہ نا سے دھوم مراد پا گئے اے بات ہے بچہ بھی غیران دا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے بان بان کے خود کشیاں کرنا یہ خود کچھ دماغے کرنا اس کا اسلام سے کیا تل یہ تو ایسے بدماشی ہیں سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے میرے آقا نے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجودے میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کی رات بھی دن کی طرح ہے فرمایا قیامت تک میرے دین تو ادھر ادھر ہونا زلیل ہی کتھی ہوئے گا کتھی عزت نہیں پاسکے گا میرے دین جو ادھر ہو اے تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے کوئی تصوری نہ ہو براہ تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا گالو حضور دی سنے آئے مسلمانوں تجھے اے بی سی پڑھ کے کہتے ہیں چونکہ ایسے تھا تو میں نے اے بی سی پڑھ لی ہے اے بی سی پڑھا تھا مطلب ہے حضور تو دور ہوڑا ہے اس علم نکی کرنا ہے حضور نے ایسے علم کو پناہ منگی اوہ عورت جڑی نا عورت حضور دے سامنے آگئی عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ پاند میں سالہ بیچنے کے لیے ان کی تصویریں چوکوں پر لگائی جائے اور پیپسی پینے کے لیے مسلمانوں دیاں بچیاں جناب چوکہ ویچ انہوں بوطل پر آگے دسہ جائے یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور پی آئی اے دے تیارے ویچ پوچھے جائے آپ کیا کھائیں گے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں جو تم نے سمجھا عورتوں کے حقوق ہیں یہ ہے بھی کافرہ عورت ابھی کلمہ نہیں پڑا حضور کی سواری کے آگے آگئی امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لارہے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نے کہا ہٹو بچو حضور آرہے ہیں جب اس نے کہا آگے شیر پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا روکیے اونٹھنی روکیے تم عورتوں کیوں حقوق کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے اونٹھنی روکیے فرمایا کیا چاہتی ہو اس نے پھر شیر پڑھے یا نبی الہدائل ایک لجاحی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علی امساعت الارد وعاداہم اللہ السماعی انہ سادن یریدو قاسمت الزہر بی آل الحجون والبتحائی خزرجی لو یستطیو من الغیز رمانہ بالنصر والعواہی فلئن افحم الوادی ونادہ یا حمات الادبار اہل اللبائی لتکونن بالبطاخ قریش فکات القائفی وکف الامائی فنہینہو فینہو اصد الوسط لد الغاب اندوالگ الدمائی اے گالے یا رسول اللہ آج قریش پر زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی آج یہ معافی چاہتے ہیں لیکن معافی کا وقت گزر چکا آج عرش الہی کا مالک وہ بھی ان پر ناراض ہے یا رسول اللہ انہ سادن یریدو قاسمت الزہر بی آل الحجون حضور اکساد بن عبادہ جڑہ نعرہ لایا نا آج نعرہ جڑہ نے لایا اس نعرہ دے ذریعے پورے مکہ دیا کمر توڑنا چاہتا اینجے جو داخل ہو گیا نا فراد بن عبادہ اے نعرہ لاندیا لاندیا انہیں آج مکہ والے ہیں اینجے مسئلہ جانا ہے بچیان دے ہاتھیں کھومیا مسئلہ جانا ہے حضور روکیے روکیے فنہینہو حضور روکیے روکیے فنہینہو اسد الوسطے یہ تو بپرا ہوا شیر ہے کیوں جی گال ہوئے تو بطہ شیرہ من کر غیر بھی مان جان بھئی شیر ہے غیر مننے کے نہیں حضور سعید بن عبادہ دے بارے فنہینہو آگے انہا انہا اگے سکیلہ بھی آگیا ضرور ضرور بھی روکیے روکیے اس کو یہ تو شیر ہے میں کہا گال لے ہو جی کرو اگلے تو دھو تو نکلے اگلا کہنٹیں مجبور ہو جائے روکیے روکیے رو ساڑھا ہار بچہ کہندہ جی میں غزنوی کے گھوڑے لا رہا ہوں میں جی کشتیاں جلانے لگا ہوں میں جی یوسف بن تاشفین بننے لگا ہوں میں جی موسیٰ بن نصیر بننے لگا ہوں میں جی التمش بننے لگا ہوں میں جی قطب الدین عبق بننے لگا ہوں میں جی شیرشاہ سوری بننے لگا ہوں شیرشاہ سوری دے زمانے ایتے تک برات گھر پہنچن تو پہلے ڈاکو رستے کڑی جڑی دولن ہوں دی یہ شیرشاہ سوری ہے اس زبانے کے شیر شاہ زوری فرمان دے ہو نسان اپنے دورج میرے دورج کابل تو زنانی چلے تنہا سیرو تے سونے دا تھا رکھے تے دلی تک کوئی انہوں میں لی اکھ نہ آوے کے تے میں نو پوچھ لانا پھر تیری نگاہ ناس دھنوں مرہا اے اسلام ہے جو بس اے اسلام ایسے اسلام وست ایسی محنت کر رہے ہیں ایسی تو اڑکو نہ پتر مانگ دیا نہ جانا مانگ دیا نہ پیسہ مانگ دیا بس ہمیں ایک پرچی چاہی دی توجہ بس ایک پرچی چاہی دی اس دن پھر آپ نے گلیاں مالیں جو منڈے بھی نکلن جنہاں منڈے کو شناختی کارڈ نہیں ہو شناختی کارڈ بڑھو جنہاں کو ووٹ ہو یوں ووٹ بڑھو ہر گلی مالیں جو عورتوں آپ نے جناب یا رسول اللہ آج میری پرچی دی لوڑ پہ گئی امہ امارہ تے اپنا پتر لے کے یہ مامہ وال گئی سی قسم کی تی سی میں اپنے ہتھناڑ مالنا ہے حضورتے منکر ختم ابو وطنوں آجی آپ نے یہ دیاں دے دس عرب دی ایک کمپنی بن جائے تے آفیہ صدیقی واسطے ختمی نہ لکھا جائے یہ تے پھر گل ہو رہے آفیہ صدیقی تے ایمان بچان واسطے حضور خواب اج تشریف لے گا امریکہ حضور جیل اج تشریف لے گا ظاہرے کڑی تے دل لے چیزے گل آ جان دی کہ ریمن ڈیویس دے وارث تا دو قتل تو بعد بھی چھڑا لے گا ہے میرے وارث کدر پھر حضور ادھی خواب میں ادھی ہمشیرہ نے میں نے جب میں منار پاکستان کانفرانس ہونے سی ادھی ہمشیرہ نے میں نے فون کی تا فوزیہ صدیقی انہیں کہا میرا نام میری ہمشیرہ دا ضرور لینہ میں تقریر اجتا سی پیری بینہ دا نام لیندے میں تو ممنون میں اکر نہیں ہوا ساڑی تھی ممنون کے لی بات تھی میں اپنی دھیانوں بھی مسلمان دی تھی تو وہ کہہ لگی وہ نے پھر میں نو آپ کو گال سنائی فوزیہ صدیقی وہ کہہ لگی حضور ادھی خواب بے چاہے تو وہ رو پہی کہہ دیں جو دا رو ہی تو پھر حضور بھی رو پہ حضور تے اللہ روف الرحیم ہے حضور رو پہ عرض کی تے حضور میرا امتحان کدو مکڑا ہے رسول اللہ نے فرمایا تیرے امتحان نہیں ہے تا میری امت دا امتحان ہے ہونا تنے چھوڑانا کدو ہے بچے وہ لبیگ دا نارے ناری چھوٹ سکتی نہیں ہو اے ٹرامپ نو جی تکلیف ہوئی نا اے تو آڑے لبیگ دے نارے دی ہوئی لبیگ توجہ آپ یہ صدیقی روزانہ کان لاندی ہونی میرے وارث کدو آ رہے محمود غزنوی دے گھوڑے کدو آ رہے محمد بن قاسم کدو آ رہے کیوں جی یوسف بن تعاشفین کدو آ رہے اے گل تو سیدھے میں ہی جانا ہے سمجھا ہی بات میں صحیح دوارنال گل کر رہے اے رسمان میں گفتگو نینے کر دا